شادی کی پہلی رات خسپن اپنی وائف کے ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ لیٹر پکڑا دیتا ہے اس کا جوب ڈسکرپشن کہ دیکھو تم اس گھر میں آگئی ہو میری ماں کا خیال تم نے رکھنا ہے میرے باپ کا خیال تم نے رکھنا ہے میرے بھائی پہنوں کا خیال تم نے رکھنا ہے اس کا دل کرے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا کہ میرے پڑوسیوں کا خیال بھی تم نے رکھنا ہے میری ہمیشہ سے اسی بات پر ڈیبیٹ رہی ہے کہ یار وہ آپ کے گھر میں اب آئی ہے جس گھر کا خیال رکھنے کا تم اس کو بول رہے ہو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا اس گھر میں ٹوٹل کمرے کتنے ہیں آپ کے لیے وہ انوائیمنٹ نیا نہیں ہے اس کے لیے وہ انوائیمنٹ ٹوٹلی نیو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے ایک نئے پرائے گھر میں آئی ہے وہ ڈری ہوئی ہے وہ سہمی ہوئی ہے آپ اس سے پورے گھر کی ذمہ داری دے رہے ہو اور میں یہاں پہ اڈریس کروں گا آپ کے پیرنٹس کا خیال رکھنا آپ کے بھائی بہن کا خیال رکھنا اس کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے آپ ایک فری کی میڈ لے کر نہیں آئے ہو ہاں اس کو آپ وہ پیار دو اس کو وہ ایکسپٹنس دو اس کو فیملی کا پارٹ بناو تو وہ آپ کے فیملی میمبرز کا خیال رکھے گی جیسے وہ اپنے گھر میں اپنے فیملی میمبرز کا رکھتی تھی but again I will stress she is not obliged to do that